اس کا اکتیس ماں باب ہے اور اس کی اٹھارویں آیت ہے خروج کی کتاب اس کا اکتیس ماں باب اور اس کی اٹھارویں آیت کی تلاوہ تو بے ریاض کریں گے آج ہمارے لئے خدا کا جو پیغام ہے خروج کی کتاب اکتیس ماں باب اور اس کی اٹھارویں آیت اور جب خداوند کوئے سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دی وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی کلامِ مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت و خدا کا شکر خدا شکر ہو آمین تو عزیزو آج ہم خدا کا کلام سکھنے والے ہیں ان دو پتھر کی لوہوں کے بارے میں جس کے اوپر خدا کی شریعت لکھی تھی خدا کے دس احکام لے کے ہوئے تھے اور آج اسی حوالے سے آج ہمارا جو موضوع بنتا ہے کلام کا وہ دس حکم انگلیش میں کہتے ہیں ٹین کمانڈمنٹس تو دس حکم جو ہیں ان کو ہم سیکھیں گے کہ یہ جو دس حکم تھے یہ کیا تھے اور یہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو جیسے ہم نے کلام پڑھا ہے آج کا اٹھارمی آیت پڑھی ہے کہ اس میں لکھا ہے اور جب خداوند کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوئیں دی شہادت کی دو لوئیں دی عزیزوں ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہادت کی لوئیں تھی یہ ابھی جو خداوند موسیٰ کو شہادت کی لوئیں یعنی کہ پتھر کی دو لوئیں جو دے رہے ہیں یہ صرف یہی پتھر کی لوئیں نہیں تھی بلکہ ہوا یہ تھا کہ ان پتھروں کے اوپر احکام لکھے ہوئے تھے اس میں کیا نام ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں احکامِ اشرا اشرا کا مطلب دس احکامِ اشرا مطلب دس و کم تو اس پہ دس احکام لکھا ہوئے تھے تو یہ جو تکتی تھی یہ ٹوٹ گئی تھی کیسے ٹوٹ گئی تھی کہ جب موسیٰ خدا کی حضوری میں چالیس دن تک رہے تو کیا ہوا کہ لوگوں کا پیچھے سے دل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور لوگوں نے حارون کے قدبوں میں سونا اور چاندی اور سب کچھ رکھا تاکہ تو اس کی ڈھلائی کر اور ایک سونے کا بچڑا بنا تاکہ وہ ہمارا خدا ہو اور یہ وہی خدا ہوگا جس نے ہمیں ملکہ مصر سے بچا کے لائیا ہے اور ہم اس کی پوجہ کریں تو بلکل انہوں نے ایسے ہی کیا اور ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجہ کرنے شروع کرتی تو جب موسیٰ ابھی پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو نیچے یہ سارا کام سارے بدکاری جو تھی اس بچڑے کے سامنے ہو رہی تھی لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پینے ہوئے تھے ناش رنگ یہ وہ سب کچھ اس بچڑے کے خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے کیا جا رہا تھا تو عزیزو کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ وہ جو دو پتھر کی لوہیں جو خدا نے اپنے خات سے لکھ کے موسیٰ کو دی ہوتی ہیں وہ دونوں کی دونوں پتھر کی لوہیں جو ہیں وہ پھینک دیتا ہے اور دونوں کی دونوں پتھر کی لوہیں ٹوٹ جاتی ہیں تو عزیزو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ ایک بار پھر جو ہے خدا کی حضوری میں جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ پتھر کی لوہیں موسیٰ توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہی سونے کا جو بچڑا ہوتا ہے کلاہ میں لکھا ہے کہ اس کو پیس ڈالتا ہے اس کو پیس ڈالتا ہے اور اس کو آگ لگا دیتا ہے اور اسی کو پانی میں مکس کر کے تو بنی اسرائیل کو پلاتا ہے یہ کلاہ میں لکھا ہے اور جب یہ پہاڑ سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ دیکھ موسیٰ تیری قوم کیا گل کھلا رہی ہے کیا گناہ کر رہی ہے تو ادھر قامِ اشرا لینے آیا ہے اور تیری قوم جو ہے وہ نیچے گناہ کر رہی ہے بچڑے کا اور اس قوم کو گردن کشت قوم کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتی جاتی ہے اور خدا پھر بھی ان کے ساتھ ہے اور اس کے باوجود بھی یہ گناہ پہ گناہ کرتی جاتے تھی تو موسیٰ کیا کرتا ہے کہ خدا سے رحم مانتا ہے کہ ان لوگوں کو تباہ برباد نہ کریں ان کے لیے رحم عطا کیجئے خدا سے رحم مانگ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی نیچے پہنچتا ہے تو واقعی جو خدا نے کہا ہوتا ہے موسیٰ سے وہی ہو رہا ہوتا ہے اور نیچے بچڑے کی پوجہ ہو رہی ہوتی ہے اور موسیٰ اس بچڑے کو توڑ دیتے ہیں پیس جاتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں اور اسی کا پانی جو ہے وہ سبی بنی اسرائیلیاں کو پلاتے ہیں یہ تو وہ دو لوہیں تھی پتھر کی جو کہ خدا نے اپنے خواب سے لکھ کے موسیٰ کو دی تھی اس کے بعد خدا پھر جو ہے موسیٰ کو بتاتا ہے اور موسیٰ سے کہتا ہے کہ دو پتھر کی لوہیں بنا اور خدا پھر ان دو پتھر کی لوہوں کے اوپر اپنے احکام اشرائیلیاں یعنی دس حکم جو ہیں وہ تحریر کر کے موسیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پتھر کی دو لوہیں ہیں وہ شہادت کے سندوق کے اندر پڑی ہوتی ہیں یعنی کہ جو حیکل کے اندر شہادت کا سندوق رکھا جاتا تھا اس میں تین چیزیں ہوتی تھی ایک تو پتھر کی لوہیں ہوتی تھی انہی شہادت کی لوہوں کی وجہ سے اس کو سندوق کے شہادت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک تو پتھر کی لوہیں ہو گئیں نمبر دو ہارون کی لاتھی ہارون کی لاتھی جو تھی وہ بھی چونکہ ہارون پہلا کہن تھا ٹھیک ہے جی تو اس لیے ہارون کی لاتھی جو تھی وہی وہ بھی اس احد کے سندوق میں موجود تھی اس کے علاوہ خدا نے بنی اسرائیل کو من ادا کیا تھا جب وہ سفر میں تھے ٹھیک ہے اپنے ملک کو جا رہے تھے تو جو اسمان سے من گرتا تھا اس کو بھی ایک مرتبان میں ڈالا ہوا تھا اور وہ من بھی جو تھا وہ شہادت کے سندوق کے یعنی کہ تین چیزیں شہادت کے سندوق کے اندر تھیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ان میں سے یہ تختیاں بھی جو دو تھیں یہ بھی اس میں شامل تھیں تو عزیزو ہم دیتے ہیں کہ رومن کیتھلوک کے مطابق جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو رومن کیتھلوک کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ ایک تختی کے اوپر تین حکم لکھے ہوئے تھے اور دوسری تختی کے اوپر دس حکم لکھے ہوئے تھے یعنی کہ یہ رومن کیتھلوک کا عقیدہ ہے عقیدہ ایمان ہے کہ حکم دس ہی ہیں لیکن ایک تختی کے اوپر تین حکم لکھے ہوئے ہیں اور دوسری کے اوپر سات حکم لکھے ہوئے ہیں اسی طرح جب ہم ریفانڈ کلیسیا کا مطالع کرتے ہیں ریفانڈ کا عزیزوں مطلب ہوتا ہے اصلاع شدہ یعنی کہ پہلے جو کلیسیا موجود تھی اسی نے اپنے آپ میں اصلاع کی اور ایک نئی کلیسیا بنی جس کو ہم پروٹیسٹنٹ کلیسیا اور دوسری کلیسیاں ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ریفانڈ کلیسیاں ہیں ان کے مطابق پہلی تختی کے اوپر چار حکم لکھے ہوئے ہیں اور دوسری تختی کے اوپر چھے حکم لکھے ہوئے ہیں اسی طرح جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں ایک بڑا ہی مشہور شخص ہوا ہے جس کا نام تھا مہرر یوسیفس مہرر یوسیفس ایک آدمی تھا اس کی تحریروں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی یوسیفس مہرر کے مطابق ایک تختی کے اوپر پانچ حکم لکھے ہوئے تھے اور دوسری تختی کے اوپر بھی پانچ حکم لکھے ہوئے تھے یعنی کہ پانچ ایک پہ اور پانچ ایک پہ دس حکم حکم دس ہی ہیں حکم زیادہ نہیں ویسے ہم خدا منت کے کلاب میں سے دیکھیں تو صرف دس ہی حکم نہیں ہیں بلکہ چھے سو تیرہ قوانین خدا نے اپنی شریعت میں لوگوں کو بنی نو انسانیت کو عطا کیا ہے لیکن یہ دس جو تھے ان میں سے افضل تھے یعنی انہی کے اوپر کسی بھی قوم کا قانون جو ہے وہ بنتا ہے چاہے وہ ہندو ہوں دنیا کے کوئی بھی قوم ہو ان کے قانون جب بھی بنے گا تو انہی دس حکموں کو مد نظر رکھ کے ہی بنے گا یہ ان میں شامل ہوں گے اسی طرح جب ہم ان تختیوں کو عزیزو دیکھتے ہیں تو جو پہلی تختی پہلی تختی ہے اس کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی ہے وہ اس تحریر کو کہتے ہیں خدا پرستی سے تلق رکھنے والی تحریر یعنی پہلی تختی کے اوپر جو پانچ حکم لکھے ہوئے اس کا مطلب خدا پرستی سے تلق ہے ان کا اور جو دوسری تختی ہے وہ انسان کی راستکاری سے تلق رکھنے والے کلمات اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں سو کلمات ٹوٹل دس ہی ہیں حکم ٹوٹل دس ہی تھے جو کہ ان تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے تو یہ جو حکم لکھے ہوئے ہیں یہ ہم پرانے اہدنامے میں حروج کی کتاب میں یہ حکم ہم پڑھ سکتے ہیں حروج کی کتاب اور اس کے بیس باب کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں باری باری یہ سارے حکم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو ان میں سے عزیزو جو پہلا حکم ہے وہ ہے میرے حضور تو غیر محبودوں کو نہ ماننا پہلا حکم ہے میرے حضور تو غیر محبودوں کو نہ ماننا عزیزو پہلا حکم ہم سوچیں گے کہ پہلا حکم یہی کیوں خدا نے رکھا پہلا حکم خدا یہ بھی تو رکھ سکتا تھا کہ تو چوری نہ کرنا تو خدا نے یہی پہلا حکم ہے کیوں رکھا کہ تو میرے حضور غیر محبودوں کو نہ ماننا تو عزیزو اس کے پیچھے جو سارے سٹوری اس بچڑے کے چلتی ہے جو کہ ان لوگوں نے بچڑا بنا کے تو اس کی پوجہ کرنے شروع کر دیتی اس لیے خدا اس سے ناراض ہوا اور پہلا حکم ہی خدا نے جو تحریر کیا وہ یہی تحریر کیا کہ تو میرے حضور غیر محبودوں کو نہ ماننا تو یہ ان تختیوں میں سے پہلا حکم تھا تو جو پہلا حکم ہے یہ توحید کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ واحد ہے اور وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہستی ہے جس کی ہم عبادت اور پرستش کر سکتے ہیں عزیزو جب ہم غیر محبودوں کی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ تم میرے حضور غیر محبودوں کو نہ ماننا تو آج کل کے دور میں عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان نے اپنے لیے ترہ ترہ کے محبود بنا رکھے ہیں ہندووں میں کہا جاتا ہے کہ ہندووں کے 33 کروڑ بھگوان ہیں یعنی انہوں نے اپنے 33 کروڑ محبود بنا رکھے ہیں تو اس سے بھی بڑھ کر عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 33 کروڑ ہی نہیں ہر انسان نے دولت کو اپنا محبود بنا رکھا ہے یہ اس سے بھی بڑھتے ہیں دولت کی پوجہ ہو رہی ہے کہ میرے پاس اتنے ہیں کاش اس سے زیادہ ہو جائیں اور دولت کی پوجہ ہوتی ہے دولت نہیں ہے تو سکون ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں آج کل کی جو محبود ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے مطی کی انجیل اور اس کے انیسویں باپ اور اس کی سلمی سے لے کے بائیسویں آیت میں مرکوم ہے کہ خدا مند یسو مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے استاد میں کون سی نیکی کروں میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں کیونکہ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بہت مالدار ہوتا ہے خدا مند یسو مسیح کی حضوری میں آکے کہتا ہے کہ میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں تو خدا مند یسو مسیح اس کو کہتے ہیں کہ کہ تُو ایسا کر کہ تُو حکموں کے اوپر عمل کر وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے خدامند میں تو بچپن سے ہی ان حکموں کے اوپر عمل کرتا آ رہا ہوں تو پھر خدامندی اسمسی اگر اس کو کہتے ہیں کہ اگر تُم کامل ہونا چاہتے ہو تو اپنا سارا مالو اسباب بیچ دو اور گریبوں میں پانٹ دو کیونکہ اس آدمی کا جو مبود تھا وہ دولت تھی اور اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ ادھر سے چلا گیا خدامندی اسمسی اس کو کہتے ہیں کہ اگر تُو اپنا سارا مال بیچ کر گریبوں کو دے دے تو تجھے آسمان پر کیا ملے گا خزانہ ملے گا لیکن اس کو وہ آسمان کے خزانے کی تلاش نہیں تھی اس کو دنیا کے خزانے کی تلاش تھی اور اس نے ایسا نہ کیا اور وہ نراش ہو کے ادھر سے چلا گیا تو عزیزو اس لیے خدا لوگوں نے آج کل اپنے لیے مبود خود بنا رکے ہیں اور ان میں سے دولت بھی ایک مبود ہے جس کی پوجا کرتے ہیں تو خدا پہلے حکم میں فرماتا ہے میرے حضور تو غیر مبودوں کو نہ ماننا آگے ہم جلدی سے بڑھتے ہیں دوسرے حکم کی طرف کیونکہ یہ لمبا ہو جائے گا ان میں سے ایک ہی حکم کے اوپر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو پورا پورا ایک سیشن چاہیے ہوتا ہے چونکہ ہم ایک شارٹ سی بات کریں گے ہر ایک حکم کے بارے میں تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے جو چیدہ چیدہ باتیں ہوں گی وہی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے خدا ان کے کلام کے مطابق تو عزیزو جو دوسرا حکم ہے وہ حروج کی کتاب اس کے بیس باپ اور اس کے چوتھی سے لے کے چھٹی آیت میں موجود ہے اور اس حکم میں مرکوم ہے کہ تُو اپنے لئے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ خدا نے پہلا اور دوسرا حکم جو ہے وہ یہ نہیں لکھا کہ تُو چوری نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو فلانا کام نہ کرنا تو فلانا کام نہ کرنا خدا نے پہلا اور دوسرا حکم جو ہے وہ اپنے مبود ہونے اپنی عبادت کے طور پر چنا کہ عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے خدا کی کرنی ہے اور اسی کے حضور ہم نے غیر مبودوں کو نہیں بلکہ اس کو مبود ماننا ہے جس نے سب کو پیدا کیا یعنی کہ خدا عظیم تو خدا کہتا ہے تُو اپنے لئے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا تراشی ہوئی مورت مطلب کہ بدھ پرستی پانچ باپ اور اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے پولوس رسول کہتا ہے کہ بدھ پرستی خدا کی بدشاہی میں جگہ نہیں رہتا اسی طرح جب ہم گلتیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں پانچ باپ اور اس کی بیس اور اکیسویں آیت میں پڑھتے ہیں یہاں پہ مرکوم ہے کہ بدھ پرستی چادوگری اداوتیں جھگڑا حسد تفرقے جدائیاں بدیتیں بغز اس کے علاوہ نشہ بازی ناچ رنگ اور اس کی ماند اور دوسرے کام ٹھیک ہے جی خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بدشاہی کے وارث ہے نا ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے خدا کہتا ہے کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنا کہ ہم اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنائیں نہ کوئی تصویر بنائیں خدا کے حکموں میں یہ شامل ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چرچیز کے اندر جب ہم دا حل ہوتے ہیں مذہبہ کے اوپر سامنے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا اوپر سٹیچو بنا ہوتا ہے تو عزیزو یہ خدا کے حکموں کے خلاف ہے لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ خدا اس کو نہ پسند کرتا ہے سٹیچو بنانا اپنے لیے تراشی ہوئی مورت بنانا کیوں نہ ہم اس ایمیج کو اپنے دل میں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہم نے بنا کے سامنے اور اس کی پوجہ کرنا اس کو دبھٹے چڑھانے اس کے آگے دیئے جلانے یہی کوئی ضروری کام نہیں ہے کیونکہ خدا اسے منع کر رہا ہے کیونکہ پہلے حکم میں خدا نے فرما دیا ہے کہ میرے حضورتو غیر محبود کو نہ ماننا اور دوسرے حکم میں خدا فرما رہا ہے کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت بنانا تو خدا جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو عزیزو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا ہی کی عبادت کریں اسی کو اپنا ممبود بنائیں جس نے کہ یہ پوئی کائنات بنائی ہے صرف اپنی زبان سے کہا اور ہو گیا عربی میں کہتے ہیں اس نے کہا کن اور ہو گیا اس نے شبد موں سے نکالے اور چیزیں مارز وجود میں آنے شروع ہو گئیں تو عزیزو ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک تو غیر مبودوں کو نہیں ماننا اور دوسری بات کہ اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بھی تو عزیزو ہم بڑھتے ہیں جلدی سے تیسرے حکم کی طرف ہے جو کہ خدا کا تیسرا حکم ہے خدا اپنے تیسرے حکم میں فرماتا ہے خروج کی کتاب اس کی پیس باب اور اس کی سہیتویں آیت میں مرکم ہے خدا کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا ورنہ گناہگار ٹھہرے گا خدا کہتا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا ورنہ گناہگار ٹھہرے گا دیکھیں خدا کا نام تو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بے فائدہ کب لیتے ہیں یہ بس ہمیں جج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن بے فائدہ کب لیتے ہیں یہ ہمیں جج کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایسی عبادتیں ایسی عبادت جو کہ ہم خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ ایسی عبادت ہیں جو کہ ہم اس زمرے میں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر قسم کھانا ہے ٹھیک ہے جی تو جو قسم کھانا ہے وہ بھی ایک خدا کے کلام کے مطابقی ٹھیک نہیں ہے خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے قسم کے بارے میں مطی پانچ با پر اس کی تین تیسوی آیت میں مرکوم ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ قسم نہ کھانا اگلوں سے مراد یہ نہیں کی ہمارے بات میں آنے والے لوگ اگلوں سے مراد عزیزو یہاں پر یہ ہے جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں اس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ قسم نہ کھانا اپنی قسم خدا کے لئے پوری کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بلکل قسم نہ کھانا خدا ہم دی اسم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بلکل ہی قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی قسم کھانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے اور نہ زمین کی قسم کھانا کیونکہ وہ خدا کے پونگ کی چوکی ہے اور نہ ہی یروشلم کی قسم کھانا کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح خدا آگے فرماتا ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تم ایک بھی بال کو نہ تو حد سے کالا کر سکتے ہو نہ سفید کر سکتے ہو اسی طرح آگے خدا فرماتا ہے جبکہ تمہارا کلام کیا ہونا چاہیے ہاں ہاں ہونا چاہیے یا نہ نہ ہونا چاہیے خدا کہتا ہے کہ جو اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی سے ہے تو اس لیے ہمے خدا کا نام بے فائدہ یعنی کہ ہمیں عبادتوں میں بھی دعوں میں بھی ہم خامخواہ کیم اسی باتیں باتیں جو ہے وہ اپنے دعاؤں میں بھی کرتے ہیں جو کہ خدا کو نہ پسند ہے اس لیے خدا کہتا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا یعنی کہ وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز کو بار بار مانگے جا رہے ہیں ایک چیز کو بار بار مانگے جا رہے ہیں کیا ہے آپ کا ایمان ایک چیز پر نہیں ٹھہرتا ضرور ٹھہرنا چاہیے تو اسی طرح روزے کے بارے میں اسی زمرے میں ہم کیونکہ روزہ بھی ایک عبادت ہے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے اور روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اجر ان لوگوں نے تو نہیں دینا اگر تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے یہ عبادت رکھی کی ہوئی ہے تو پھر تو وہی لوگ اس کو اجر دیں گے اگر حضیصہ ہم نے خدا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو خدا اس کا اجر دے گا ہے اس لیے خدا کہتا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا ٹھیک ہے جی ورنہ گناہ گار ٹھہرے گا لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے جو چیز جو عبادت کریں گے تو جو خدا کا نام لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ خدا کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں عزیزو تو اس سے خدا ہمیں منع کرتا ہے آگے عزیزو ہم بڑھتے ہیں چوتھے حکم کی طرف چونکہ دس حکم ہے تو ابھی تک ہم لوگ صرف چوتھے حکم تک ہی پہنچے ہیں تو عزیزو چوتھا حکم جو ہے وہ حروج کی کتاب بیس باپ اور اس کی آٹھمیں آیت سے لے کے گیارمیں آیت تک جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں بک آف ایکسوڈس کا تو اس میں یہ حکم موجود ہے یہ حکم کیا ہے اس حکم میں مرکوم ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا یاد کر کے تو سبت کا دن کیا کرنا پاک ماننا تو عزیزو یہ سبت کا جو دن ہے یعنی کہ جو بنی اسرائیلی لوگ تھے وہ سبت کے دن کو بڑی اہمیت دیتے تھے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے سبت کا مطلب ہوتا ہے دست بردار ہونا یعنی دست بردار ہونا بھی اس کا مطلب ہے اور ختم کر دینا یہ دونوں ہی سبت کے مطلب ہیں لیکن جب ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو یہودی لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ سبت کے دن کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے وہ کیوں نہیں کرتے تھے کیونکہ خدا کا حکم تھا ان کو خدا نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ تو سبت کے دن کیا کرنا کہ کوئی کام بھی نہ کرنا روج کی کتاب اس کا سولمہ باب ٹھیک ہے جی اور اس کی بتیسویں آیت ہے جب ہم پڑھتے ہیں ہروج کی کتاب ہم نکال لیتے ہیں اس کا سولمہ باب ہے اور اس کی بتیسویں آیت ہے ٹھیک ہے جی ہروج کی کتاب سولمہ باب اور اس کی بتیسویں آیت میں خدا فرماتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہاں پہ خدا نے لوگوں کو کیا دیا تھا من دیا تھا ٹھیک ہے میں شارٹ اس کا سارا وہ خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو من ادا کیا کیونکہ وہ سفر میں تھے ٹھیک ہے خدا نے ان کو من ادا کیا اور خدا نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو من میں تمہیں دے رہا ہوں یہ چھ دن تو تم ڈیلی ہی لینا یعنی کہ ڈبل نہ جمع کر لینا ورنہ وہ خراب ہو جائے گا تو خدا چھ دن تک تو انہیں کہتا تھا کہ جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا ہی لو ٹھیک ہے من تو ساتھویں دن یعنی کہ ساتھویں دن سے پہلے خدا کہتا تھا کہ ساتھویں دن کے لیے بھی آپ چھٹے دن میں دگنا جو ہے اس کو پٹھا کر لو کیونکہ سبت والے دن خدا ان کو من نہیں تھا دیتا ٹھیک ہے سبت کے دن خدا ان کو من نہیں دیتا تھا یعنی کہ ان کو روٹی صرف چھ دن دیتا تھا اور چھٹے دن کے لیے خدا کا حکم یہ تھا کہ چھٹے دن تم نے دگنی جمع کرنی ہے ساتھویں دن کے لیے ٹھیک ہے جی تو ساتھویں جو چھٹا دن ہے یعنی کہ ساتھویں دن ہے سبت کا دن اس کو بہت برکت دی گئی ہے جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا اسی طرح پوری زمین پر جتنی بھی اجناس تھی ان کو بنایا زمین کو بنایا آسمان کو بنایا پہاڑوں کو سمندروں کو خشکی کو سب چیزیں جب خدا نے بنا لی تو یہ ساری چیزیں خدا نے چھے دن میں بنایا اور کلام میں لکھا ہے کہ ساتھویں دن خدا نے کیا کی تھی ریسٹ کی تھی تو ساتھویں دن کو ہی خدا نے کیا کیا تھا برکت دی تھی تو ساتھویں دن ہی ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو سبت جو ہے عزیزوں جو بنی اسرائیلی لوگ ہیں وہ ہفتے والے دن کو سبت کا دن کہتے ہیں یعنی مبارک اپنا دن جو ہے ان کا وہ ہفتے والا دن جو ہے وہ سبت کا دن ہے اسی طرح جب ہم اہل اسلام کو دیکھتے ہیں جمعے والے دن کو یہ سبت کا دن کہتے ہیں یعنی اس میں یہ اپنی عبادات کرتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ہے جب ہم کرسچینٹی کا مطالعہ کرتے ہیں چونکہ ہم خود بھی کرسچن ہیں تو ہم سنڈے والے دن کو پاک مانتے ہیں اور اس میں خدا کی عبادت کرتے ہیں چونکہ عزیزو جہاں سعودی عرب میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آج کی ہماری عبادت کا جو سیشن ہے وہ بھی ہم نے جمعے والے دن ہی رکھا ہے لیکن جو سبت مانا جاتا ہے ہمارے نزدیک وہ سنڈے والا دن ہے یہودی ہفتے والے دن کو سبت مانتے تھے اسی طرح جب ہم مطیق کی انجیل پڑھتے ہیں اور اس کا باروان باپ پڑھتے ہیں عزیزو ہم نکال لیتے ہیں مطیق انجیل باروان باب اور اس کی ایک سے لے کے آٹھ آی آیت میں یوں مرکم ہے کہ خدا ہم نے یسو مسیح کہہ رہے ہیں سبت کے بارے میں اس وقت یسو سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو کیا لگی بھوگ لگی اور وہ بالییں توڑ توڑ کر کھانے سٹے توڑ توڑ کر انہوں نے ملکے کھانا شروع کر دیا فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں یعنی کہ جو فرقے تھے نا ان کے یہودیوں کے ان میں سے ایک فرقہ فریسی بھی تھا تو فریسی انہیں کیا کیا خدا ہم جیسو مسیح کو کہتے ہیں کہ تیرے جو شاگردیں وہ کام کرتے ہیں جو سبت کو کرنا روا نہیں ہے تو آگے خدا ہم جیسو مسیح ان کو کیا کہتے ہیں اس نے اس سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑا کہ جب دعود اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا اس کو روا نہ تھا بلکہ یہ روٹیاں صرف وہی لوگ کھا سکتے تھے جو کہ کہن یہ روٹیاں کہنوں کے لیے تھیں یعنی دعود کو کھانا روا نہیں تھا ٹھیک ہے جی آگے لکھا ہے پانچویں آیت میں یا تم نے تورایت میں نہیں پڑا کہ کہن سبت کے دن حیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتا ہے کہن جو ہے یعنی کہ وہ بھی تو بے حرمتی اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ سبت کے دن بھی تو کام کرتا ہے حیکل کے یہ کام کر لیا ادھر دیا جلا لیا اس کو ساپ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سارے کام کرتا ہے تو یہودیوں کے مطابق ہے سبت کے دن کوئی کام بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس لیے خدا مدی اسمسی کہہ رہے ہیں آگے چھتی آیت میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے یعنی خدا مدی اسمسی خود فرما رہے ہیں یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصور وار نہ ٹھہراتا آگے خدا مدی اسمسی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ہے وہ سبت کا کیا ہے؟ مالک ہے خدا مدی اسمسی تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اسی خدا مدی اسمسی کے ماننے والے ہیں جو کہ سبت کا مالک ہے عزیزو ہم آگے پانچویں حکم کی طرف پر بڑھیں گے تو پانچویں حکم جو ہے وہ خروج کی کتاب بیس با پر اس کی بارہ آیت میں لکھا ہوا ہے یہاں خدا فرماتا ہے اپنے ماں اور باگ کی کیا کرو عزت کرو پانچویں حکم مرکوم ہے اپنے ماں اور باگ کی کیا کرو عزت کرو عزیزو بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کی روایات ایسی تھیں کہ انہوں نے کوئی کہانیاں ایسی جب لوگوں کو سناتے تھے کہ کوئی کہتا تھا نا ان کو کہ یار تو سی اپنے ماں پہ دی عزت نہیں کرتے تو وہ آگے سے ان کو کوئی کہانی سنا دیتے تھے ٹھیک ہے جی تو اسی لیے اور وہ اپنی روایات کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ وہ نا فرمانی کرتے تھے اپنے ماں اور باگ کی ٹھیک ہے جی جب ہم مطی کی انجیل اس کا پانچ پندر ماں باگ اور اس کی پانچویں سے چھٹی آیت جب ہم پڑھتے ہیں فرما رہے ہیں ان کو یہودیوں کو مخاطب کر کے خودمجیہ سمسی فرما رہے ہیں مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم اپنی روایات سے کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے تو اپنی یہ ساری چیزیں جب وہ خدا کو سپرد کر دیئے تمہیں ہم سے کیا فائدہ اپنے ماں اور باپ کو یہ کہہ دیتے تھے آگے عزیزوں جب ہم امثال کی کتاب پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو سلمان خدا کا بندہ سلمان امثال کی کتاب 20 باپ اور اس کی 20 مئی آیت میں فرما رہا ہے کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لحنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری طریقی میں بجھایا جائے گا یعنی کہ جو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرتا ہے ان کے اوپر جو لحنت کرتا ہے ان کا چراغ گہری طریقی میں جب پورا اندھیرہ ہوگا اور انہوں نے جو چراغ پکڑے ہوں گے وہ بھی خدا بجھا دے گا یعنی کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ ہمارے لئے ایک امید کی کرن ہے وہ بھی خدا گل کر دے گا بجھا دے گا اگے جب ہم استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں خدا فرماتا ہے کہ لانت ہے اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو کیا کرتا ہے حقیر جانتا ہے تو عزیزو ماں اور باپ کی عزت کرنا ہمارے لئے ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا میں ہمارے لئے جیسے کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم عزت کی حد تک اپنے ماں اور باپ کو عزت دے سکتے ہیں یہ باپ انگلی پکڑ کے بچے کی تو اس کو چلنا سکھاتا ہے تو ماں اور باپ اس حد تک بچے کی گروت میں اور اس کو جب بڑھا کرتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اس تو بعد کہنا ہے کہ تو اگر میرے آستے کوش بھی نہیں کرتا جبکہ سارا کچھ ماں اور باپ نہیں کیا ہوتا ہے اس بچے کے لئے عزیزو جب ہم اس کی سٹاڈی کریں جب ہم اپنے دل میں سوچیں تو ہمارے ماں اور باپ جو ہے وہ ہمارے لئے بڑی قربانیاں دیتے ہیں جیسے ہم لوگ دیکھ لیں کہ ریاض بھائی اور میں ہم اپنے بچوں کی خاطر ہی دیکھیں ان کے اچھے مستقبل کی خاطر ہی اپنا ملک اپنا گھر اپنے رشتے دار اپنے پیارے چھوڑ کے ہم لوگ دیکھیں انہی کے مستقبل کے لئے تو کل کو ہماری اولاد ہی بڑی ہو کے ہمیں کہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر دکھ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گی تو اس لئے خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی کیا کرو عزت کرو اور یہ پانچمہ حکم ہے اسی طرح عزیزو ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے چھٹے حکم کی طرف چھٹے حکم میں خدا فرماتا ہے تو خون نہ کرنا یعنی تو قتل نہ کرنا خون نہ کرنا عزیزو خون کی سزا خدا نے جو مقرر کی ہے وہ موت کی سزا مقرر کی ہے خدا نے دنیا میں جب پہلا قتل ہوا تھا ٹھیک ہے جی ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا ٹھیک ہے جی تو جب ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور خدا کہتا ہے قائن کو کہ تیرے بھائی کا خون جو ہے وہ مجھے پکار رہا ہے تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہوتا ہے تو جو خدا کے کلام کے مطابق جو خون کی سزا ہے وہ موت کی سزا ہے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ غصہ جو ہے ٹھیک ہے جی غصہ ایک اس چیز میں کہتے ہیں کہ ایک قلیدی اگر ہم غصے پر قابو کر لیں غصے پر قابو کر لیں تو وہاں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں پہنچتی کہ ہم اس حد تک پہنچ سکیں کہ ہم کسی کو قتل کرنے اگر ہم غصے کو برداشت کر لیتے ہیں عزیزو تو ہم اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کریں گے یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا مطی کی انجیل پانچ باپ اور اس کی اکیسویں اور بائیسویں آیت میں پڑھوں گا یہاں پر خدا ان کے کلام میں خدا اندیہ سمسی فرما رہے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا یہاں بھی خدا اندیہ سمسی کہہ رہے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا اگلوں سے مراد جو ہم سے پہلے جو گزر گئے لوگ پچھلے لوگ ٹھیک ہے ان کے بارے میں خدا اندیہ سمسی کہہ رہے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ ہون نہ کرنا اور جو کوئی ہون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا صرف خون کرنا ہے نہیں اس لیے میں نے یہ غصے کے بارے میں کہ غصہ ایک وہ چیز ہے کہ جو خون کرنے کی اس خد تک انسان کو پچا دیتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں خدا جیسوں سے فرما رہے ہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور اسی طرح خدا آگے خدا مدیسوں سے فرماتے ہیں اور جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے گا یعنی احمق یا پاگل کہے گا احمق کہے گا وہ آتشِ جہنم کا سزاوار ہوگا یعنی کہ ہم اپنے بھائی کو بھی یہ چیزیں غصے سے نہیں کہہ سکتے قتل کرنا تو دور کی بات ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم کرتے ہو خدا کی حصوری میں کہ اپنے بڑے بھائی کو تم احمق کہہ رہے ہو اپنے بڑے بھائی کو تم پاگل کہہ رہے ہو تو اپنے بڑوں کی عزت ہمیں کرنی چاہیے اور خدا کہتا ہے اپنے چھٹے حکم میں کہ تو خون نہ کرنا ہے چونکہ غصہ جو تھا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جب ہم کابو کر لیتے ہیں تو ہم خود اس حاجتہ کا پہنچ ہی نہیں سکتے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا نوجوان آدمی وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابو جی جب بھی میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور میں خام خواہ اس کے اوپر بھڑک پڑتا ہوں تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا ایسا کرتے ہیں اس کا حال تلاش کرتے ہیں کہ جب بھی تجھے غصہ آئے یہ دیوار دیکھ رہے ہو کتنی خوبصورت دیوار ہے کہتے ہیں جب بھی تجھے غصہ آئے یہ کیل ہیں تمہارے پاس اور یہ تھوڑی ہے تم ایک کیل دیوار میں ٹھونک دیا کرو تمہارا غصہ اتر جائے گا وہ نوجوان ایسا ہی کرتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ پوری دیوار جو ہے وہ کیلوں سے بھر جاتی ہے جب بھی اس کو غصہ آتا ہے ایک کیل دیوار میں ٹھونک دیتا ہے جب بھی اس کو غصہ آتا ہے ایک کیل دیوار میں ٹھونک دیتا ہے تو پوری دیوار بھر جاتی ہے وہ نوجوان پھر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باپ مجھے تو غصہ ابھی بھی آتا ہے مجھے تو گسہ ابھی بھی آتا ہے تو یہ دیوار تو دیکھیں یہ تو ساری کی ساری کیلوں سے بھر چکی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ لوہ تھوڑی اور جب بھی تجھے گسہ آئے ایک کیل نکال دیا کرو وہ نوجوانہ ایسا ہی کرتا ہے جب بھی اس کو گسہ آتا ہے اس دیوار کے ساتھ جا کے گسہ سارا اس دیوار کے اوپر نکال دیتا ہے اور ایک کیل نکال دیتا ہے اور ایک وقت عزیزو ایسا آتا ہے کہ اس دیوار میں ایک بھی کیل باقی نہیں رہتا یعنی کہ اس کے غصے کی انتہا دیکھیں کہ ایک بھی کیل باقی نہیں رہتا دوبارہ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابو جی دیکھیں پہلے آپ نے کیل ٹھونکنے کا کہا کہ میرا غصہ شانت ہو جائے گا اور ابھی کیل نکالنے کا بولا کہ میرا غصہ شانت ہو جائے گا لیکن میرا غصہ تو ابھی بھی شانت نہیں ہو رہا تو اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس دیوار کے پاس لے جاتا ہے اور اس نوجوان کو کہتا ہے کہ بیٹا جب اس دیوار کے اوپر تم نے پہلا کیل نہیں تھا ٹھونکا تو یہ دیوار کتنی خوبصورت تھی پلستر ہوا ہوا تھا پینٹ ہوا ہوا تھا دیکھیں کتنی خوبصورت دیوار تھی لیکن جیسے ہی تم نے ایک کیل ٹھونکا تو اس کی خوبصورتی میں ایک داغ پڑ گیا اور تم نے پوری دیوار جو تھی وہ بھر دی اور اسی طرح جب تم نے یہ کیل اکھارنے شروع کیے تو اب اس دیوار کا نظارہ دیکھو کہ اس دیوار کی طرف دیکھنے کو دلی کرتا کہ جو کے پہلے اتنی خوبصورت تھی اب اتنی ہی بدصورت ہو گئی ہے تو باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیٹا غصہ بھی جو ہے بلکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح تم نے اس دیوار کا حشر کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر غصہ ہوتے ہیں تو ہم اس کے دل میں ایک چوٹ لگا دیتے ہیں بلکل اسی دیوار کی طرح سے جو کہ بلکل ایک پویتر ایک پاک ہے بلکل ایک صاف دیوار ہے تو ہم اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگا دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں سوچیں گے کہ ہم نے کتنے ہی لوگوں کے اوپر غصہ کیا ہوگا خام خواہی کوئی بات ایسی مو سے نکل گی ہوگی نہ چاہتے ہوئے بھی تاکہ اگلے کے دل کی جو ہے وہ اس کو بری لگی ہو تو عزیزو ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس نوجوان کے بارے میں بھی جو کہ میں آپ کو کہا نہیں سنا رہا اس کو بات سمجھ آ گئی کہ غصہ کتنی بری چیز ہے اور اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی غصہ نہیں کیا تو اسی لیے عزیزو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ غصہ وہ پہلی سیڑھی ہے جو کہ خون کی طرف بڑھتی ہے یعنی کہ جب غصے کے انتہا جاتی ہے تو انتہا جو ہے وہ قتل کے اوپر آ جاتی ہے اور خدا کا چھٹا حکم ہے تو خون نہ کرنا عزیزو آگے بڑھتے ہم ساتھویں حکم کی طرف تو ساتھویں حکم میں حروج کی کتاب بیس باپ اور اس کی چودہویں آیت میں لکھا ہے تو زنا نہ کرنا یعنی برائی نہ کرنا خدا ساتھویں حکم میں کہتا ہے تو گناہ نہ کرنا کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے بھی دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے دل میں گناہ کر لیا جبکہ یہاں پر حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا فیزیکلی تو خدا مدیہ سمسی کہتے ہیں کہ نہیں زنا کرنا تو ایک الگ چیز ہوتی ہے اگر تم کسی کو بری نگاہ سے بھی دیکھ لگے تو اس کا مطلب ہے تم نے زنا کر لیا خدا مدیہ سمسی یہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں قرآنی آیت نامے میں بدصبہ اور دعود کا قصہ ہم دیکھتے ہیں دعود نبی سولیمان کے باپ ٹھیک ہے جی تو جو دعود نبی تھے وہ ایک بڑے ہی جنگیں لڑنے والے اور بہادر آدمی تھا بہادر بادشاہ تھا یعنی کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی اور یہ سب سے آگے ہوتے تھے اور ہمیشہ جنگ جیت کے آتے تھے دعود کو اتنی پاور جو تھی وہ خدا نے دی ہوئی تھی جب یہ بھی چھوٹے ہی تھے تو ایک پتھر سے جاتی جولیت کو انہوں نے مار دیا تھا اور بنی اسرائیل کی اور خدا کی لاج رکھی تھی یہ وہی دعود ہے جب بادشاہ بنتا ہے تو یہ بڑا زور آور ہوتا ہے اور یہ بڑا جنگ جو آدمی ہوتا ہے دعود اور جیسے ہی عزیزو اس نے اپنی زندگی میں کحلی اختیار کی کہ کوئی گل نہیں میرا سپاہ سلا رہا ہے نہ وہ جا کے جنگ لڑے گا میں آج محل دی ویچ آرام کرنا ہوں تو عزیزو جیسے ہی اس نے کحلی کا مظاہرہ کیا تو اس کی زندگی میں گناہ آ گیا وہ اپنے چھت کے اوپر چڑھا ہوتا ہے ٹہل رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر جو ہے وہ ہمسائے کے گھر میں پڑتی ہے تو جب ہمسائے کے گھر میں پڑتی ہے تو ہمسائے کی جو بیوی ہے وہ وہاں پہ نہا رہی ہوتی ہے جیسے اس پہ نظر پڑتی ہے اس کو اپنے محل میں بلا لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ یعنی کہ گناہ سرزد ان سے ہو جاتا ہے تو چب ان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو صرف یہی نہیں بلکہ اس عورت کے شوہر کو بھی مروا دیتے ہیں یہ پوری جنگ میں اور بھات میں اسی عورت سے شادی کر لیتے ہیں اور اس گناہ کا دعود کو اس وقت پتا چلتا ہے جب خدا کا بندہ ناتن نبی آ کے دعود کو کہتا ہے کہ تم نے تو یہ گناہ کیا ہے تو پھر دعود کو پتا چلتا ہے یہ تو گناہ مجھ سے سرطد ہو گیا تو انسان اپنے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو خود ہی بعض دفعہ جج نہیں کر سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے لیکن دوسرا بندہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط بات ہے یہ گناہ ہے تو اسی طرح ناتن نبی نے دعود کو بتایا کہ یہ تم نے گناہ کیا ہے اور دعود نبی کیا کرتا ہے کہ خدا کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے خدا سے مدد مانتا ہے پتہ نہیں اس کا روضہ قبول ہوا تھا یا نہیں تھا ہوا اس نے سات دن کا کہتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں رہا لیکن وہ اوندے مو خدا کی حضوری میں پڑا رہا کیونکہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا کہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے ساتھ میں حکم میں کہ تُو زنا نہ کرنا اور اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا دعوت کے بارے میں خدا کے کلام میں یہ مرکم ہے ساتھ میں حکم میں لکھا ہے تُو چوری نہ کرنا عزیزو چوری ایک ایسا گناہ ہے جس میں لذت ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ ایک چھوٹی چوری کی اس میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے یار کو وہ ڈات مارنے ہیں اس کا دل بڑھ جاتا ہے نا پھر وہ ایک اور چوری کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر بڑی چوری کرتا ہے کرتے 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 وہ سیڑھی کے وہ آخری دہانے تک پہنچ جاتا ہے عزیزو یعنی گناہ کرتے 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 کیونکہ اس میں اس کو فائدہ بھی ہے لذت بھی ہے اس کی عادت بھی بن گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے وہ بنا کرتا جاتا ہے چوری کرتا جاتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے تو چوری نہ کرنا ہو اوٹسیا کا ایک ناول تھا اس ناول کا عنوان ہے راجہ گد راجہ گد اس ناول کی جو شارٹ سی سٹوری ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس ناول کے مطابق ایک بادشاہ ہوتا ہے گد جیسے کہ گد ٹھیک ہے جو کہ مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں گد کی دوستی ہو جاتی ہے ایک بادشاہ کے ساتھ یہاں تک ان کی دوستی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپس میں قسمیں کھا لیتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میں تمہاری مدد کے لیے ہر وہ قدم اٹھاؤں گا اسی طرح گد بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا تو ایک بار عزائز تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دشمن بادشاہ کی طاق میں ہوتے ہیں کہ کس طرح بادشاہ που جو ہے пошلہ票 سے اکیلہ پڑے اور اس پر بادشاہ کو ہم مار دیں قتل کر دیں ایسا ہی ہوتا ہے گد جو ہے وہ پر بادشاہ کیا ساتھ نہیں ہوتا وہ اپنے کسی کام میں گیا ہوتا ہے تو پر بادشاہ کو وہ قتل کر دیتے ہیں لوگ اور اس کے گلےے میں رسی ڈالکے اس کو درہت کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں تو عزیز ہو جیسے وہ درہت کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں تو وہ بڑی آوازیں دیتا ہے اپنے دوست کو گد کو بادشاہ کہ اے گد آ مجھے بچا لیکن گد ہو سکتا ہے کہ یہ بہت دور گیا ہوگا اس وجہ سے وہ ٹائم پہ ادھر نہیں پہنچ سکتا اور بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے جب گد اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو گد کہتا ہو یہ میرے دوست کو کسی نے مار دیا ہے تو گد کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ چلو میں اس کیسا کرتا ہوں کہ اس کے گلے کی رسی کھول کے تو اس کو نیچے اتارتا ہوں تو گد کیا کرتا ہے کہ جیسی اس رسی کو کٹتا ہے رسی کو تو کٹتا ہے لیکن اس کا جو گوشت ہے وہ بھی گد کے موں میں آتا ہے اور گد کو مزہ آتا ہے پھر گد کیا کرتا ہے کہ اس کی رسی کو بھی کٹتا ہے اور اس کا گوشت بکھاتا ہے یعنی گناہ میں داہل ہونا شروع ہوگے کیونکہ گناہ میں لذت ہوتی ہے تو گد کو کیا ہے جیسے وہ رسی کاٹتا ہے ساتھ میں گوشت بھی کھاتا ہے رسی کاٹتا ہے گوشت بھی کھاتا ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ گد کھا جاتا ہے اور رسی بھی کٹ جاتی ہے تو عزیزو یہ نوول کی سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ میں لذت ہوتی ہے جس طرح اس گد نے رسی کو کٹا اور ساتھ میں اس کے موں میں گوشت آیا اور اس نے گوشت بھی کھایا اور اس کو لذت محسوس ہوئی تو ہم اس لذت میں آکے گناہ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں اور ایک دن چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے کرتے ایک بہت بڑے اٹکیت بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ حکم میں خدا فرما رہا ہے حروج کی اکتاب بیس باب روز کی سولہ آیت میں کہ تُو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو عزیزو نوے اور دسوے حکم کو میں یکجہ کر لیتا ہوں خدا نوے حکم میں کہتا ہے تُو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا اور دسوے حکم میں خدا فرما رہا ہے کہ تُو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچنا کرنا اور تُو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچنا کرنا یعنی کہ یہ نوہ اور دسوہ حکم عزیزو جو ہیں وہ اپنے پڑوسی کے مطلق ہیں عزیزو پڑوسی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں جیسے کہ ہم بھی ادھر رہتے ہیں پردیس میں اور ہمارے پڑوس میں دو تین روم ہیں اور ان پڑوسیوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں یہ اپنے ہی دل میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام میں آٹھوں حکم ہے کہ تُو چھوڑی نہ کرنا تو ہمیں چونکہ یہ بھی ایک بدی ہے یہ گناہ ہے تو ہمیں اس کی پہلی سیڑھی کے اوپر بھی قدم نہیں رکھنا تو خدا ان کے کلام کو ہمیں افضل مالنا ہے اور اس کے حکموں پر ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ خدا ہم یہ سمسی بھی یہ کہتے ہیں کہ تُم حکموں پر عمل کرو ٹھیک ہے دس حکموں پر کرو عزیزو آگے ہم بڑھتے ہیں نوے حکم کی طرف نوہ حکم جو ہے وہ ہے پڑوسی خود فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کی کیا کرو عیب جوئی نہ کرو اپنے پڑوسی کی عیب جوئی بھی نہ کرو خدا ہم یہ سمسی فرما رہے ہیں جرمیہ کی کتاب اس کا نوہ باب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ مرکوم ہے ہر ایک اپنے ہمسائے سے خوشیار رہے یہاں پہ اپنے ہمسائے سے خوشیار رہنے کو بھی کہا گیا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ سارے چیزیں امور جو ہیں وہ بلکہ ہمسائے سے خوشیار بھی رہنا ہے یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ہم عزیزو پرانے عید نامہ پڑھتے ہیں تو پرانے عید نامے میں پڑھسی کے بارے میں بڑی ایک تعلیم پائی جاتی ہے یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کیا جو مال ڈنگر ہوتا تھا جیسے کہ بھیڑ بکرییاں یا گھدا یا بیل اگر آپ کو کہیں پہ بھٹکا ہوا ملے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندے کا ہے تو آپ اس کو موڑ کے اس کے گھر تک لے جاؤ یعنی اتنے حقوق پروسی کے خدا کے کلام میں پرانے عید نامے میں بتائیں گے اور اسی طرح جب ہم نیا عید نامہ پڑھتے ہیں تو خدا مد یسو مسیح کے پاس خدا مد یسو مسیح بھی ایک کہانی سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو ڈاکو گیر لیتے ہیں اور اس کو ظہمیں کر دیتے ہیں ایک آدمی آتا ہے ایک ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کے سائیڈ سے ہو کے گزر جاتا ہے دوسرا آتا ہے مولوی ٹائپ آدمی اور وہ بھی گزر جاتا ہے اور تیسرا آدمی جو آتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور اس کی مرم پٹی کرتا ہے اور اس کو پیسے بھی دیتا ہے کہ اس کی خدمت کرنا اور باقی اس سے زیادہ پیسے بنیں گے وہ میں دوبارہ آ کے دے دوں گا تو کہنے کا مطلب ہے اس آدمی کا حقیقی پڑوسی کون ہوا وہ جس نے اس کی مدد کی کون ہوا وہ جو اس نے اس کی مدد کی اور جو رستے میں سے اس کے پاس سے گزر گئے وہ اس کے پڑوسی نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں اسلام میں تو جب ہم اسلام کی سٹڈی کرتے ہیں تو ایک گھر جو ہوتا ہے اس کے چاروں اور یعنی کہ دو کونین ہیں کہتے ہیں کہ چالیس گھر اس سائیڈ پہ چالیس گھر اس سائیڈ پہ چالیس گھر پیچھے چالیس گھر آگے اس دائرے میں جتنے بھی گھر آتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں اسی طرح کچھ لوگ اسلام میں کہتے ہیں کہ ساٹھ گھر ٹھیک ہے یعنی ساٹھ گھروں کا جو دائرہ بنتا ہے وہ سارے کے سارے ہمارے پڑوسی ہیں اس سے باہر جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی نہیں ہیں عزیزو خدا مدی اسمسی کی تعلیم ہی عجیب ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی دکھ اور تکلیف میں ہیں اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ایک پڑوسی ہونے کے لاتے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ جب پاکستان میں آیا کشمیر میں تو سب سے زیادہ چیارٹی جو تھی امداد جو تھی وہ مسیحوں نے کی تھی کیونکہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو جو مصیبت میں ہیں ان کو اپنا پڑوسی مانتے ہیں اور یہ خدا مدی اسمسی کی تعلیم ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور ہر دکھ اور تکلیف میں ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے دس محقم میں خدا فرماتا ہے کہ تو پڑوسی کے گھر کا لالج نہ کرنا لالج کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ لالج بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالج بھی نہیں کرنا دیکھو داؤد نے کیا کیا ہے ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالج کیا اور اس بناہ کا داؤد کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور تیسرے بند نے آکے بتایا کہ تم نے یہ گناہ کر دیا ہے تو عزیزو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو دس احکام ہیں یہ ہماری زندگی میں ایک رول مارڈل کی طرح ہیں اگر ہم ان دس حکموں پر ہی صرف عمل کرتے رہیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور ایک ایسے انسان سے جو بدی کے اندر بلکل بھرا پڑا ہے بدی سے اس سے ہم یکسر تبدیل نظر آئیں گے جب ہم ان دس حکموں پر عمل کریں گے ہم جب دیکھتے ہیں ملکوں کے جو قوانین ہیں جتنا بھی ملک ہے چاہیے انڈیا لے لیں یا یورپ کا کوئی ملک لے لیں گانیڈا لے لیں دنیا کو کوئی بھی ملک ہے اس کا جو بھی قانون بنتا ہے اس قانون میں یہ جو دس حکم ہیں یہ بڑا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں یہ دسوں کے دسوں حکم چاہے وہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ دسوں کے دسوں حکم اس قانون میں ضرور شامل ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی نہ کوئی شکل اس قانون میں ضرور شامل ہوتی ہے ان حکموں کے خدا مند یسو نسیح کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے شرعہ کے عالم آتے تھے مولم آتے تھے ربی آتے تھے یہودیوں کے اور خدا مند یسو نسیح سے سوال کرتے تھے یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ انتہائی پڑے لکھے لوگ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے جو پانچ فرقے تھے پڑے ٹھیک ہے جی پانچ فرقوں میں فقی تھے فریسی تھے اسینی تھے یہ بھی ان کا ایک فرقہ تھا اسی طرح سدوکی تھے ناصری تھے ناصری بھی ایک فرقہ تھا امال کی کتاب جب ہم چوبیس و باپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ناصریوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اسی طرح چھٹا میں فرقہ ایک اور کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق سامری وہ بھی تو یوہدیوں کی ایک شکل تھے جن کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کھوئی ہوئی بیڑے یعنی خدا کا کلام سب سے پہلے کھوئی ہوئی بیڑوں کے پاس پہنچاؤ اور یہ جو سامری ہی تھے یہی سب سے پہلے انہوں نے خدا مند یسو مسیح کو قبول کیا تھا اور اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اس زمانے میں کیا کہ خدا مند یسو مسیح کے پاس یہ لوگ آتے تھے اور خدا مند یسو مسیح سے سوالات کرتے تھے تو خدا مند یسو مسیح ان کو ایسا جواب دیتے تھے کہ یہ لا جواب ہو جاتے تھے ایک کل لا جواب ہو جاتے تھے انجیل ہے اور اس کا بائیسوہ باب ہے اور اس کی چونتیس سے لے کے چالیسویں آئی تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑیں گے یہی جو بات میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ فکی فریسی خدا مند یسو مسیح کے پاس آتے ہیں اور خدا مند یسو مسیح سے کیا کہتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں چونتیس ویعیت میں لکھا ہے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا موں بند کر دیئے یعنی خدا مند یسو مسیح ایسا جواب دیتے تھے کہ ان کا موں بند کر دیتے تھے ان کے داند کھٹے کر دیتے تھے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا موں بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرعہ نے عزمانے کے لیے اس سے پوچھا یعنی خدا مند یسو مسیح بھی کہتے ہیں کہ بڑھاؤ اور پہلا حکم یہی ہے کہ اپنے سارے دل اپنے ساری جان اور اپنے ساری اکل سے خدا سے محبت کرو اور دوسرا حکم خدا مند یسو مسیح فرما رہے ہیں کہ اپنے پڑوچی سے اپنی ماند محبت ہے کرو انہی دو حکموں پر تمام ترائت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے یعنی کہ خدا مند یسو مسیح خود اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ اپنے پڑوچی کو اپنی ماند جانو اور دس حکموں میں سے پہلا اور بڑا حکم یہی ہے کہ ہمیں خدا مند اپنے خدا کی اپنے سارے دل اپنے ساری اکل اور جان سے خدا کی عزت اور محبت کرنی ہے تو عزیزو آج کا سارے کا سارا جو سیشن تھا کلام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جانے کہ ہم کس جگہ پر غلط ہیں ہم کس جگہ پر غلط ہیں اور ہم کیوں اس نور کو اپنے جسم کے اندر نہیں لے کے جا رہے جس نور کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ روشن ہو سکتی ہے یعنی کہ خدا مند یسو مسیح ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد اس سیشن کا انڈ کریں گے ایک گار تھی اور ایک سورج تھا سورج جب بھی نکلتا تھا اور روشنی ہو جاتی تھی تو گار سورج کو کہتی ہے کہ اے سورج میں تو اندھیری ہی رہتی ہوں کبھی آؤ نہ ہمارے گھر میں تم تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ تم تو اجالوں میں رہتے ہو تو سورج کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں تو سورج جب گار کے اندر جاتا ہے تو گار کے اندر جو اندھیرہ ہوتا تھا ہے وہ بھی ایک روشنی کی روشن ہو جاتی ہے ہر چیز تو گار کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا میں تو ہمیشہ اندھیرے میں ہی رہتی ہوں جبکہ مجھے تو روشنی بڑی اچھی لگتی ہے تو سورج آگے سے کہتا ہے کہ میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے تو عزیزو وہ جو روشنی ہے وہ جو سورج ہے ہماری زندگے میں خداوند یسو مسیح ہیں اگر خداوند یسو مسیح کو ہم اپنی اس غار کے اندر لے جائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ روشن ہو سکتی ہے اگر ہم خداوند یسو مسیح کو اپنی اس غار یعنی اپنے جسم کے اندر اپنے من کے اندر نہیں لے جا سکیں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ پریورتن نہیں ہو سکتی بدل نہیں سکتی ہے اندھیرے کا اندھیرہ ہی رہے گا ہمیں یہ دل میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس نور کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں یقینا ہمیں خداوند یسو مسیح کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور خداوند یسو مسیح نے جو احکام ہم کو دیئے ہیں ان کو ہمیں ضرور ماننا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کا اندھیرہ جو ہے وہ روشنیوں میں بدل سکے خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دیئے آپ کو دیئے ہیں